بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خرید کے ساتھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیاز لے کر حاضر ہو رہا ہوں یعنی کہ ایک آدھا آئیڈیا نہیں بلکہ دس ایسے آئیڈیاز لے کر میں حاضر ہو رہا ہوں کہ آپ بہت ہی کم انویسٹمنٹ کر کے اس سے پیسہ کما سکتے ہیں تو جی دوستو یہ بزنس آئیڈیاز کیا ہیں اور آپ اس کو کس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں میں مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو شروع سے لے کر جب آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو میرے آئیڈیاز کی سمجھ آ جائے گی تو دوستو آئیڈیا کی طرف جانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے کریں دوستو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں خوصلہ فضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے نت نئے آئیڈیاز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں تو جی دوستو آئیڈیا شروع کر لیتے ہیں دوستو اس وقت جو میں آپ کو سب سے پہلے نمبر پر آئیڈیا بتانے والا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوڈ شٹنگ کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے تو دوستو اس کے لیے یو پی ایس کا جو بزنس ہے یہ بہت ہی شاندار بزنس ہے اور ہر گھر میں تقریباً آج کل کے دور میں یو پی ایس عام ہو چکا ہے تو آپ تھوڑے سے پیسوں کی تھوڑی سے انویسٹمنٹ کر کے یو پی ایس کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یو پی ایس نیو بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یو پی ایس رپیرنگ کا کام سیکھ کر اس کام کو شروع کر سکتے ہیں تو دوستو کام سیکھنے میں بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا چھ ماہ یا ایک سال آپ ٹائم دے کر اس کام کو سیکھ کے یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو دوستو نمبر دو پر بھی جو بزنس ہے وہ بھی اسی کے ہی ریلیٹڈ ہے کہ آپ سولر پلیٹ فٹنگ کا کام شروع کر کے یہ اس سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں یہ بھی یو پی ایس کے ساتھ ہی اٹیچ بزنس ہے جی دوستو نمبر تین پر جو بزنس ہے وہ بھی بزنس یو پی ایس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے وہ بزنس ہے سٹپلائزر کا بزنس جیسا کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لور شیٹنگ رہتی ہے اور تقریبا ہر فریج کے ساتھ جو ہے سٹپلائزر لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ لائٹ جو ہے وہ پوری نہیں آتی تو لائٹ کو پورا کرنے کے لیے ہر گھر میں فریج ہے تقریبا اور ہر گھر میں سٹپلائزر بھی لازمی ہوتا ہے تو دوستو سٹپلائزر کو فریج کے ساتھ لگا کر بجلی پوری کی جاتی ہے اس لیے یہ ہر گھر کی مجبوری ہے آپ اس کو نیو بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کی رپیرنگ کا بھی کام شروع کر کے پیسہ کما سکتے ہیں تو یہ تینوں بزنس ایک نمبر کے ساتھ ہی میں اٹیچ کر کے گلتی کی ہیں کہ آپ یہ تینوں کام ایک ساتھ کر کے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو جی دوستو نمبر دو پر جو بزنس ہے وہ بزنس ہے جنیٹر کے ریلیٹڈ یعنی کہ آپ جنیٹر رپیرنگ کا بھی کام سیکھ کر اس کام کو شروع کر سکتے ہیں کیونکہ لوڈ شیٹنگ کے مسائل ہیں تو ہر گھر میں جنیٹر بھی تقریبا موجود ہیں کسی گھر میں یو پی ایس ہے تو کسی گھر میں جنیٹر بھی لازمی موجود ہے تو جنیٹر رپیرنگ کا بھی کام شروع کیا جا سکتا ہے تو جی دوستو نمبر تین پر جو بزنس ہے وہ ہے موبائل رپیرنگ کا بزنس تو دوستو آپ موبائل رپیرنگ کا بزنس سیکھ کر اس کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں اور اس سے بھی اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ آج کال ہر گھر میں بلکہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور ہر بندے کے پاس ایک کی بجائے دو دو موبائل ہیں تو اس طرح موبائلوں میں فائلٹ بھی آتے ہیں خرابیاں بھی آتی ہیں تو اس لیے آپ موبائل رپیرنگ کا کاروبار کر کے بھی اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں تو جی دوستو نمبر چار پر جو بزنس ہے وہ بزنس ہے کمپیوٹر اور لیکٹوپ رپیرنگ کا تو آپ اس کام کو بھی سیکھ کے آپ اس کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں اس میں بھی بہت ہی کام انیویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو صرف پیج کس وغیرہ اس کا جو تیار کرنے کا رپیرنگ کا مٹیریل ہے وہ بہت ہی سستا ہے تقریبا دس ہزار پاک یہ سارا مٹیریل آ جاتا ہے آپ اس مٹیریل کو سمان کو لے کر آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو جی دوستو نمبر پانچ پر جو میں آپ کے لیے بزنس لے کر آیا ہوں وہ ہے آن لائن بزنس یہ آن لائن بزنس آپ ایک لیپ ٹاپ لے کر اس سے آن لائن کاروبار شروع کر کے پیسہ کمایا جا سکتا ہے موبائل کے ذریعے پیسہ کمایا جا سکتا ہے اور بہت سارے لوگ پیسہ آن لائن کاروبار کر کے کما رہے ہیں تو جی دوستو نمبر چھے پر جو بزنس ہے وہ ہے بیوٹی پالر کا بزنس آپ جنٹس یا لیڈیز بیوٹی پالر بنا کر آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی زیادہ بہت زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ بیوٹیشن کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں لو انویسمنٹ کے ساتھ تو جی دوستو نمبر سات پر جو میں آپ کے لیے بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہو رہا ہوں وہ ہے پرپٹی ڈیلر کا بزنس تو دوستو اس میں بھی آپ کو زیادہ انویسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک آفیس بنائیں ایک تیبر رکھیں چار پانچ کرسیاں رکھ کر اپنے کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ اچھی خاصی ارنگ کر سکتے ہیں تو جی دوستو نمبر آٹھ پر جو آپ کے لیے بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہو رہا ہوں وہ ہے موٹر سیکل مینٹینس کا کام تو یہ بھی بہت ہی لو انویسمنٹ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے آزار جو ہیں وہ بھی دس سے پندرہ آزار کے بیس آزار تک اس کے آزار مکمل آ جائیں گے اور آپ اس کام کو سیکھ کر اس کاروبار کو بھی شروع کر سکتے ہیں تو دوستو نمبر نو پر جو ہے کاروبار وہ کاروبار ہے الیکٹریشن کا کاروبار اس کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں آپ کسی بڑے الیکٹرک سٹور کے آگے چھوٹا سا ٹیبل لگا کر اپنا سمان وہاں پر راکھکار بھی الیکٹریشن کا کام شروع کیا جا سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرے یہ تمام آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے اگر آئیڈیاز پسند آئے ہوں تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا تو دوستو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ